احزاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سیالکورٹ سے اٹک کے 301 پولنگی سٹیشنز کو حساس قرار دی دیا گیا ہے عام انتخابات سے قبل پولیس اور حساس ادارے کا اٹک کے مختلف علاقوں میں سرج آپریشن جاری ہے خیاب پختونخواہ کے داخلی راستوں پر بھی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے ہمارے نمائندے فاروق بخاری ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے فاروق بتائے گا سیکیورٹی ادارے کتنے متحرک ہیں جی یہ عام انتخابات سے قبل اور سپورٹی کو فول پرو بلانے کے لیے اٹک پولیس اور حساس ادارے میں مختلف علاقوں کا سرچ اپریشن شروع کر رکھا ہے کے پی کے پیڈل پر ہونے کی وجہ سے زلہ اٹک ہلتائی حساس ہے لی پیو اٹک اسرد حسن علوی کا کہنا ہے کہ عوام کو تحفظ فرام کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ محفوظ محول میں اپنا ووٹ کاش کر سکے اس وجہ کے پیڈ کے داخلی راستوں پر بھی نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ دریائی پولیس نے دریائی صد میں جش شروع کر رکھا ہے تین سو ایک پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دیے جا چکے ہیں لی پیو اٹک نے عوام سے بھی تاون کی اپیل کی ہے جی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فاروق اور اب نیو سب دے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے